اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اورنج ڈائن ٹرین کے حوالے سے کچھ باتیں ناظرین اورنج ڈائن ٹرین ایک اچھا منصوبہ ہے جو کہ میاں شہباز شریف کے دور میں شروع ہوا اور یہ منصوبہ 1.62 بلین میں پورا ہونا تھا لیکن اس کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ 320 ارب روپے میں جا کر مکمل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سٹی بھی لیا گیا اور پھر موجودہ حکومت نے اس کو بہت زیادہ التوا کا شکار رکھا جس کی وجہ سے یہ منصوبہ اب بہت دیر تک التوا کا شکار رہنے کے باعث بہت زیادہ کوسٹلی ہو گیا لیکن پھر بھی یہ ایک عوام کے فلا کا منصوبہ ہے یہ ایسے لوگوں کے لئے تھا جو کہ بسوں ویگنوں چنگچی اور رکشوں میں دھکے کھاتے تھے اور ان کی عزت نفس بھی مجروع ہوتی تھی لیکن اب وہ آرام سے سفید دھلی ہوئی شرد پہن کر سفر کرتے ہیں تو اسی طرح سفید دھلی ہوئی شرد کی چمک دمک برقرار رکھتے ہوئے وہ واپس بھی اتر سکتے ہیں اور اپنے دفاتر اور اپنے کاموں پر جا سکتے ہیں لیکن ایک عجیب و غریب بات دیکھنے میں آئی چند روز قبل اس ٹرین میں سمنہ بات سے منچل لڑکوں کا ایک گروپ چڑھا اور انہوں نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا یہ ٹرین جس میں فیملیز بھی سفر کرتی ہیں اس میں خواتین اور خاص طور پر خواتین سٹوڈنٹس ہیں محفوظ ذریعہ سفر سمجھتی ہیں لیکن جب یہاں پر لڑائی ہوئی اور لڑکوں نے ایک دوسرے پر ہر طرح کا تشدد کیا جس سے خواتین اور خاص طور پر فیملیز جو کہ سکیور سفر کرنا چاہتی ہیں ان میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا یہ منصوبہ ایک اچھا منصوبہ ہے جس میں امید یہ کی جا رہی تھی کہ تقریباً اڑھائی لاکھ لوگ سفر کریں گے اس میں ایک وقت میں ایک ہزار لوگ سفر کر سکتے ہیں دو سو افراد بیٹھ کے اور آٹھ سو افراد کھڑے ہو کے یہ ستائیس اشاریہ ایک کلومیٹر کا ایریا صرف پینتالیس منٹ میں تیہ کرتی ہے اور ڈیرہ گجرہ سے لے کر علی ٹاؤن اور علی ٹاؤن سے لے کر واپس ڈیرہ گجرہ تک اس کو ایک سو چوون میگا وارٹ بجلی درکار ہے یہ منصوبہ عوامی فلا کا منصوبہ تھا لیکن اس میں سیکیورٹی گوئی نہیں رکھی گئی کام ثابت کرنا چاہتی ہے جیسے کہ وہ بہت سارے ہیلے بہانے کرتی رہی ہے پہلے بھی کہ یہ سفید ہاتھی ہے اس سے چار ہسپتال بن سکتے ہیں اس سے سکول بن سکتے ہیں بلکل بن سکتے ہوں گے ضرور ان پیسوں سے بن سکتے ہوں گے لیکن کیا عوام نے سفر نہیں کرنا کیا ایک محفوظ سفر عوام کی سہولت کے لیے ضروری نہیں ہے کیا یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک محفوظ سفر کریں تو ناظرین اس میں جب ہماری ماں سٹانڈٹ آثورٹی کے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ویڈیو کیابروں کی مدد سے ان لڑنے والے نوجوانوں کی تصاویر اور فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے شاید یہ کیس دب جائے اور یہ خبر بھی کچھ دنوں کے بعد دب جائے سیکیورٹی گارڈ لگانے کی بات ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی تک ٹرین کے اندر سیکیورٹی گارڈ جو ہے ان کی تیناتی نہیں کی گئی ناظرین اگر اس منصوبے کو پروپر طریقے سے چلایا جائے تو اس سے اچھی خاصی آمدن بھی ہو سکتی ہے پہلے دن اس پر 45000 افراد نے سفر کیا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو جیسے جیسے شعور آ رہا ہے ویسے ویسے لوگ اس پر زیادہ سفر کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور فوٹیج جو بہت وائرل ہوئی بھی ہے وہ یہ ہے کہ خود ایک صاحب اپنے بچے کو ہینگر جوب کے پکڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ اس پر لٹکا دیتے ہیں ایک بچہ اس پر جھولا جھولتا ہے کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے جسے یہ آخر تو ٹوٹھی جائے گا خود اماب میں بھی یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ان کے فلا کا کوئی منصوبہ بنا دیا گیا ہے جس پہ وہ باعزت طور پر سفر کر سکتے ہیں تو انہیں اس پر اپنی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو ایسے کاموں سے روکنا چاہیے نہ کہ خود ان کی مدد کریں اور دوسری جانب حکومت کو اس کی سیکیورٹی پر توجہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ عوام آخر انہیں ووٹ دیتی ہے یہ حکمران انہی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں سائنس سرگار ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں بلکہ یہ بہت زیادہ باتیں کہاں کرتے ہیں سائنس سرگار تو بہت کم بات کرتے ہیں اور چند ایک جملے بول کر وہ بڑی سے بڑی تقریب سے رخصت ہو جاتے ہیں اور گوڈ گورننس کا جو دعویٰ وہ کرتے ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آتی کیونکہ گوڈ گورننس کا جو دعویٰ ہے جب بھی وہ کریں گے تو ہمیں شہباز شریف اور چودری پرویزلائی کا دور حکومت یاد آتا ہے جہاں پر بہت سارے کام ہوئے بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے اور اس حوالے سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو چودری پرویزلائی اور شہباز شریف کا کمپیریزن کر سکتے ہیں سائنس سرکار کا نہیں تو اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے ہماری بارحال انتظامیاں سے یہی درخواست ہے کہ اس میں سیکیورٹی لگائی جائے تاکہ فیملیز اور خواتین سٹوڈنٹس باعزت طور پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے سفر کر سکیں اگر آپ کو میرا تجزیہ اور میری تنقید جو کہ ایک بامقصد ذریعے کے لیے ہے جو کہ اس لیے نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مزید تفسریں سنتے رہیں آئندہ کے لیے خدا حافظ